موسیقی 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 وہ اس کو اس لیے نہیں جانے دے رہے ہیں کہ سنم کے کرتود ان کو پتہ نہ چل جائیں بس بس کرتو خدا کی باس سے پی زبان بند رکھو میرا مسئلہ نہ کھلا ہو جائے میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا اب تم نے اب تم نے کوئی ایسی ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ سہرش اور اس کے سنسران والوں کو ہمیں دعوت میں بلالے ملے ایک دوسرے سے اپنے دل کی رنجشیں ختم ہوگی کوئی ضرورت نہیں دیکھا نہیں آپ نے کیا کیا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ اس کی زندگی بڑواد کر کے رکھ دیئے اور آپ کھانے پہ بلا رہے ہیں یارب بات کو ختم بننے کی کوئش کرو نا بہت ہو گئی اب میں سہرش کو فون کرتا ہوں فون نہیں اٹھا رہی اب خدا خیر کرے اس کو پسوٹ گھر میں میری ہم سفر بنوگی یہ ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے کیوں کہ میں شادی شودہوں سو وان اور جس طریقے سے تم مہرد ہو اس سے بہتہ رہے کہ تم ویڈو ہو جاؤں تم اپنے دل سے خوش ہو کیا تم اس رشتے سے خوش ہو نہیں نا تمہارے ہزبند کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے سنم تم دونوں جو زندگی کو ساہر رہے ہو اس زندگی کے کوئی فائدہ نہیں ہے لیجے خورن سار آپ یہاں سائن کر دیجے مصر خورنم اور مصر سلمان آپ لوگوں کا ہر کام ساؤ صاحب کی اجازت کے بغیر بلکل ہدھورا ہے اس لیے تمام ڈاکومنٹس پر ساؤ صاحب کی سگنیچر ہونا بہت ضروری ہے شو انکل بہت مبارک ہو بہتا ہے بہت مبارک ہو بہتا ہے آج کے بعد آپ دونوں ایک دوسرے کی بزنس پارٹلیں بہتا ہے نئے بزنس کے لیے گودلک بیٹا لیکن اب تمہیں انٹرس لے کے کام کرنا ہوگا لیکن اب تمہیں انٹرس لے کے کام کرنا ہوگا بہتا ہے تو پھر تم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کچھ سامجھ نہیں آریا کچھ سامجھ نہیں آریا یار میں تو کہتی ہوں خورم کو ہٹاؤ اور فور ان فرہاد سے شادی کرو تم سامجھ نہیں رہی ہو میری بات میں پہلے ایک ویڈو رہ چکی ہوں اور اب میں اس کو طلاق دے کے پھر اس یور سے شادی کرو کم آن یار تم کن باتوں میں پڑ گئی ہو اپنی لائف کو انجوئے کرو زندگی میں صرف دیکھو تم کہاں کمفٹربل ہو کون تمہیں چاہتا ہے کون تم سے محبت کرتا ہے چاہاں تمہیں یہ سب ملے وہاں تم رک جاؤ مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر آت کو کن ثرر کیوں نہیں کر رہی میں فرحاد کے بارے میں جانتی کیا ہوں بس یہ کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں نے اس کا گھر دیکھا ہے بس اور کچھ بھی نہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے گھر پر کون رہتا ہے اور جب میں اس کا گھر دیکھنے بھی گئی تھی تب بھی اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا تم دونوں ایک دوسری سے محبت کرتے ہو یہ کافی ہے اور دو اچنویوں میں جہاں محبت ہو وہ محبت انہیں ایک مذہود رشتے میں بان دیتی ہے سمجھ نہیں آرہا میں خورم کو کیا خورم نے تمہیں دیا ہی کیا ہے سوائی اس گھر کے اور شاید اس گھر کے وجہ سے تم ڈیورس لینے نہ چاہتی فرحاد کو کہو وہ گھر تمہارے نام کر دے یا کوئی پروپٹی پھر خورم سے ڈیورس لے کے فرحاد سے شادی کر لینا وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں سوچتا تھا کہ شاید سنم کی بے وفائی کے بعد میرے اندر محبت ختم ہوئی میں گریوں لگتا ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی یہ تو اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے جو انسان کو تمام خوشیاں پر سے دے دیتی ہے سبھی تم کام پہ نہیں گئے آج جی بھی جانوں گا تھوڑی دیل میں بھی آجاں آپ کی طبیت ٹھیک ہے رس وہ کچھ طبیت ٹھیک نہیں تھی میں سونے جا رہی ہوں اچھا سیریش کیا کر رہی ہو تم چھوڑو اسے مجھے یہاں ایک منت نہیں رہنا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نکتہ چینی زندگی عذاب بنا کر رکھ دیا یہ نہ کرو وہ نہ کرو اچھا اپنا غصہ تو اٹھڑا کرو سمجھنے کی کوشش کرو چھوڑو اس کو مجھے میرے ہی رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا جا رہا میں اب شوکر چاچا کو کیا جواب دوں گی حد ہوتی ہے کسی چیز کی اچھا تم پریشان مت ہو میں امی سے بات کرتا ہوں نہ منانے کی کوشش کرتا ہوں کوئی صبرت نہیں سیریش یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم گھر چلی جاؤ گی میں نے کہہ دیا نا مجھے یہاں نہیں رہنا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ابھی دین ہی کتنے ہوئے ہماری شادی کو یہی بات جا کے نا آپ اپنی امی کو سمجھائیں نینویلی دولن کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرتا ہے کسی کو میری جذبات کا کوئی احساس نہیں ہے اچھا سیریش پلیز سمجھنے کی کوشش کرو سمجھائیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں میں نے آپ کو بول دیا نا کہ میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی ٹھیک اگر تم نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو پھر کبھی واپس مت آنا موسیقی تمہاً آیسکرم بہت پاسند بنا ہم تو سوچ رہا ہوں کہ شادی کے بعد تمہاں لئے ایک آیسکرم پیٹری کوئی ہاں ہاں سچ کہہ رہا ہوں اجرہے اللہ کہاں ہاں تمہارے کے لئے میں آسماں سے تارے دوڑ کرنا سکتا ہوں مجھے صحیح کہہ رہا ہوں میں پراد نامی رہا پراد نے شیری کے لئے نہر کھوڑ دیتی کتنا مشکل کام کیا تھا اب پلیز یہ مت کہہنا کہ میں باہر کھوڑ کے لاؤں وہ تمہاری بی بی سانم نہیں ہے اور وہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ مجھے اس کا بائی فرن لگ رہا ہے لکھ کتے فرانکو رہے ہیں دوسرے کے ساتھ ایم ساری باتا نہیں اسے دیکھر مجھے کیا ہوں آہ تم تو اس کو اپنی بی بی نہیں مانتے رہا ہے تم بائی بی رکے باتا نہیں بیسے بی 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 نے کھنے کھنے پوری کرتی ہو گرل نے سین آنکیابا ہے تمہارے گھر میں رہتی اور آفیر بائی رہا ہے اس کا نتاشا پلیز سٹاپ اٹ پہل ہی میرا سر گھوم رہا ہے کھنے پہل انا کھنے پہل تمہارے گھوم چھنے پہل Bourکہ چھنے پہل چھنے پہل سینہ wedding موسیقی 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 مجھے بتاؤ کب سے چل رہے چکر سر آپ مجھ سے کچھ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے میں نمک ہرامی نہیں کر سکتا سات تم کس کے ملازم ہو میرے یا اصتر شرافت شرافت میرے لئے کافی بنا دے جی میم اللہ اللہ ہلو؟ امی مجھے تو سمجھ نہیں آری کہ آپ سہریش پر تنی سختی کر کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ کو اس سے کوئی گلہ ہے؟ یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جو بھی بات ہے پلیز بتائیں مجھے چند دن ہوئے ابھی شادی کو اور آپ کا روئیہ ابھی سے ایک ظالم ساس والا ہے اب تم مجھے کٹیرے میں کھڑا کر دوگے ہاں؟ امی آپ میری ہر بات کا غلط مطلب مت لیا کریں ہاں سارے سچ تو وہ بولتی ہے نا اتنی جلدی تم اس کی باتوں میں آگئے امی میں اس کی باتوں میں نہیں آرہا اور وہ آج گھر چھوڑ کے جاری تھی سلام علیکم جائے سلام علیکم سلام علیکم کر رہا ہوں آئیے تمہاری باتوں نے آج کافی امپریس کیا ہے مجھا میری باتوں نے تمہارا یہ حل کر دیا ہے سوچو کیا ہوگا ہم دونوں ساتھ ہوں گے بے شرم بے حیاب بدکردار عورت شاہبی آتی تمہیں مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے گرے بان میں جاک لو شو کس ساک سے مجھے باتوں سنا رہے تم ہاں میری گھر میں رہ کے کھل مکھلہ رومانس کر رہی ہو مجھے تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں میری کسی بھی دوست سے کوئی مسلا نہیں ہوگا تو آپ کیا ہوا غیرتہ سے جاگ گیا سانم بہت تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں کو آپ مجھے شیئے تھے بہت ایک یہ گنام آپ ہ�� یہ کیسی بات کا بدلہ کی رہی آپ ہماری بیٹی سے دیکھیں م آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں آپ ہماری بیٹی کو تکلیب دے رہی ہیں چند دن ہوئے شادی کو بہذار پابندی لگا دیوں آپ نے ایسا کیا کر دیا اس نے میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گے بھائی یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے دیکھیں آپ عورتوں کے معاملات سے دور رہے ہیں ملیز پلیز تم چکروں ہم ان مابات میں سے نہیں ہیں جو بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ سسرال میں ظلم سا ہو اور مر کر نکلو بہت اچھی تربیت دی ہے آپ نے آپ بات مت بڑھائیے دہنہ ٹکر نہ کریں ہم سب زعود میں جائیں گے défکری جو بھی ٹکر نہ کریں பேச் சென்றாம். restroom ח Comic ھPS 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 جی چلے امی اچھا بھلا نہیں جا رہے تھے مگر آپ نے ایسا لکمہ دیا جس کی وجہ سے جانا پڑا دیکھو بات بڑھانے سے بہتر ہے کہ سمجھو تا کر لیا جائے سمجھوتا ہم لڑکے والے ہم کیوں سمجھو تا کریں گے بات لڑکے یا لڑکی کی نہیں ہے بات تعلق اور رشتے نبھانے کی ہے اور اس کے اندر کسی نہ کسی کو جھکنا پڑتا ہے اور آپ نے جو سہریش اور ان کے گھر والوں کی طرف داری کر کے میری بیستی کی ہے کسی کی کوئی بیزت ہی نہیں ہوگی بیزت ہی تو ان کی ہوتی کھانا پکایا اور ہم نہ پہنچتے ہوتی ہے تو ہونے دو وہ عورت ہر بار ہمیں بیزت کرتی ہے بات مجھے سرش سکتی ہو جائے اچھے ایک سکتی جی اماد بیٹا پو پو جان میں ارم کو لے کر ہوسپیڈ علاونس کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے پلیز آپ سب لوگ آزائی ہے بس ہم پانچ رہے ہیں ارم ہسپتال میں ہمیں فوراں جانا ہوگا اچھ سران بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بہن ہسپتال میں اور یہ دعوتیں کھائے گا ہرگز نہیں ارسلان تم میرے ساتھ ہسپتال چلو گے دیکھ لیں بہرانی کے نخرے دعوت کیا ختم ہو گئی اب صوب بنائیں گے خزالہ فضول باتیں مت کیا کروں پہلے بھی سمجھایا ہے تمہیں انہیں اندر لے جائے اندر لے جاؤ نا چلیں ملابا ہلو ہلو حب تو بھرو رہی ہے آخر ہوا کیا ہے میں تم سے بار کری تھی خورا ہم آگیا اس نے مجھ سے بہت بتمیزی کی یہ چو رہت اس نے تمہارے ساتھ بتمیزی کی اس کے اگر طواق کو کروں میں بس ابھی آ رہا ہوں پھر ٹھیک ہے تو میں فیصلہ کرنے ہوں گا کیسا فیصلہ چاہتا تم اس گھٹیا شخص کے ساتھ یہ ساری زندگی گوزارو یا میرے ساتھ محبت بھری زندگی فرہاد اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت اس کو چھوڑ دو لیکن اگر میں چھوڑوں گی تو یہ گھر میرے ہاتھ سے چلا جائے گا سنم باہر میں گیا وہ گھر ایسے دس گھر تمہیں نام کر سکتا ہوں میں گھٹیا آدمی فون بیزی کر دیا میرا پھر سنم سے تو بات نہیں کرتا سور فون تو میرے پاس سنم مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے تم خلالو ہم فوراں شادی کر لیں یار میں اپنا گر حق مہر میں تمہیں نام کر دوں گا میں بھی اس عذیتناک زندگی سے تنگ آگئی ہوں تو پھرے فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی ہو سمجھ نہیں آرہا ٹھیک ہے اب میں تمہیں تب ہی قول کروں گا جب تم فیصلہ کر لگی اور تمہیں میری محبت کی قسم کہ تم فیصلہ میرے حق میں کرو گی موسیقی 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 کہ تم یہاں سے گئے تو یہ ہوتے جسا تم ابھی اسی وقت اپنے بیوی کو قتل بیڑھ دوں اگر اسے قتل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا تو کپ کا کر چکا ہوتا میں اور دیکھ رہا تو میں اسے اتنا طورچر دوں گا رہا خود ہی بھاگ جائے گی آنسا ایون بیٹر چلو ٹھیک ہے اوکی جس واش رہا گیارہ بجنے والے اور آپ کی چہیتی بھتی جی کا کچھ پتہ نہیں ہے میں خیال نہیں بلو گائیں گے بھی نہیں میں فون کر کے پوچھتا ہوں ایک شکیٹ اسلام علیکم چاچا جان ہرے بیٹے ہم آپ کا جزار کر رہے ہیں کھانے پہ آپ لوگوں بھی دکھائی نہیں چاچا بے گھر نہیں ہوں وہ ارم آپی کی طبیعت خراب ہو گی تھی تو سب لے کر ان کو ہسپیٹل گئے امرجنسی میں وہ خدا خیر کرے بہتر بیٹے بتا دیتے آپ تو بہتر ہوتا میں خود چاچا جان میں خود ارسلان کا بیٹ کر رہی ہوں جیسے وہ آتے تو میں انشاءاللہ آتے ہوں یہ تمہاری ساس ہے نا اس نے اپنے کرتو چھپانے کے لیے بنا آنے کا بہانہ کر دی شناس چھپ کر جاؤ کیوں چھپ کر جاؤ میں صبح سے بوڑچی خانے میں میں کھانے پکا پکا کے تھک گئی ہوں انہیں احساس ہے کونی چچی جان معافی سے کام نہیں چلے گا وہ بتا دیں نا کنی ساس کو کہ میں اس کی بیٹی کے پول کس طرح دنیا کے سامنے کھولتی ہوں بیٹا موزیاں آن سا بیٹے کوئی بات دیں بات میں بات کرتے ہیں یہ کار کپی؟ ہاں یہی طریقہ ہے اللہ 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 مبارک ہلو ہیلو ہیلو سیریش مبارک ہو ہیرم کیا بیٹا ہو ہے مبارک ہو زیادہ مبارک بات کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے کیسا مقصد وہ چاہتی تھی نا کہ وہ چاہ چاہ کے گھر نہیں جائے تو باس اللہ نے بھی سولے ان کی دیکھو سیرش جا تو رہے تھے مگر وہ مجبوری میں یہ سی تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں ابو مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ چاہ جان کے گھر جائے سیرشی تم کیا کہہ رہے ہو تم ہمیں ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوگی بہت بیزتی ہوگی اور جو میرے ابو کو شرمندگی کا سامنا ہوا وہ چاہ 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 نے ابو کو کال کر کے بولا کہ انہوں کھانا بنا کر مکھیاں مار رہے ہیں میں جانتا ہوں سیرش لیکن لیکن میکن کچھ نہیں امی ابو مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں اور یہ میرے ابو کا حکم ہے میں اس سے منع نہیں کر سکتی پھر میرا بھی یہ حکم ہے تم کہیں نہیں جاؤگی گھر پہ ہی روگی کیا لکھا ہے میرے لوگوں کو نصیب میں ہے جتنی دعائیں کرتی ہوں جتنی کوششیں کرتی ہوں سب نا کام بجاوتی ہے کہا ہے میرے سبی کے حصے کی خوشیہ اسی لیے منا کرتا تھا تم جانتے ہو میں کچھ نہیں جانتا بیا جان صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو آپ چاہتی ہے وہ میرے نسیم میں نہیں ریحان بھائی کی پیگم نے تو اتنی امیدیں دلائیں تھی کہ میں مطمئن ہو گئی اور پروشان سے اس نے جا کے پاکستان میں کسی اور کا انتخاب کر لی بڑا دل دکھائے اس نے میرا شاید اگر وہ جانتی ہوتی ہے سب کچھ تو ایسا نہ کرتی اس کی ماں سب جانتی تھی تم اپنے دل سے پوچھو کیا تم اس رشترے سے خوش ہو تمہارے ہزبن کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تم دونوں جو زندگی کو سار رہے ہو اس زندگی کے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی لائف کو انجوئے کرو زندگی میں صرف دیکھو تم کہاں کمفٹربل ہو کون تمہیں چاہتا ہے کون تم سے محبت کرتا ہے چاہے تمہیں یہ سب ملے وہاں تم رک جاؤ مجھے حیرت ہو رہی ہے تم فراد کو کنسیر کیوں نہیں کری مجھے خورم سے کیا ملا نہ محبت نہ عزت صرف اس گھر کے لئے خورم میر دروازے پہ دستر دے رہی ہے اس گھر کو دیکھویں آپ فراد کی محبت کو فراد بھی ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے خورم سے شادی کر کے سوائے اس گھر کے اور ملا ہی کیا خورم کے لئے تمہیں ذرا سی بھی اہم نہیں اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی بیوی سمجھائے اور نہ ہی کبھی محبت دینے کی کوشش کیا پھر میں کیوں اس کے بارے میں سوچوں بھائی صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ سہرش بیٹی کو آپ ساتھ میں آئے منہ سہناس کی ساری محنت زائر ہو جاتی بڑی محنت کر کے اس نے کھانا بنایا ہے آپ لوگا ماشاءاللہ کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے بھائی اتنا اتمام کرنے کی کیا ضرورتی ہے ای اتمام کی کیا بات ہے بھائی صاحب میں نے تو سہرش کے سسرال والوں کے لیے بنایا تھا بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے اب انہوں نے ہی لفٹ نہیں کرائی آئے نہیں ہو لوگ ہے وہ میری نند کا بیٹا ہے نا تو سارے وہاں چلے گئے تھے ورنس اب تیار تھے تو ارسلان کو بھیج دیتے تمہارے ساتھ وہ خود چلی جاتی وہاں پر بھائی بھائی آگئے سہرش کو لے کر اگر صحیح ہے نا ایسا کیسا ہوگیا آپ چھیک ہے بھائی کھانا آئیے بھائی ہم درہ خبریں دیکھتے ہیں آج سب ہمیں گرین ٹی بھیج بات دوں آئی 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 چلتے ہیں ہمیں گرین ٹی بھیج بات دیں ہمیں بھائی آئیے وہ اپنی ساس سے درہ بچ کے رہنا وہ چالاک عورت ہے مجھ سے قدر آتی ہے اس لئے تو وہ یہاں آئی نہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہے بات دراصل یہ ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے میرے بیٹے کی جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جب وقت آیا نا تو اس نے کہاں شادی کر لی وہ دینے اور آج کا دینے میرا بیٹا کسی اور عورت کے بارے میں سوچتا ہی نہیں شادی کی بات کرو تو کٹنے کو آتا ہے ناراض ہوتا ہے غصہ کرتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑا کیا کیونکہ اس نے میرے بیٹی کا دن توڑا ہے اس کے جذبات سے کھیلے اسے بدلہ تمہیں ضرور نہ ہوگی کناز وینٹی بھیج باتو پلیز جی اب رکھائیے موسیقی 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 تم شیم آن یوں جیپ کہی کے جیسے تم بیسی میں بات ختم میں تمہیں اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا میں بھی یہی سوچ رہی تھا کھولا چاہیے مجھے اب تم جیسے گھٹیاں انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی اچھا اس حد تک انوالو ہوگی ہو اس میں کہ اب کھولا مانگ رہی ہو یہ میرا ذاتی ماں اور میں تو تمہاری ذات میں شامل ہی نہیں اور اس کے بھی ذمہ دار تم خود ہی ہو میں نے کچھ نہیں کیا تم جیسی بد کردار عورت جو ایک شور کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی محبت کی حسیر ہو جائے اس کی ذات کے حصہ کیسے بن سکتا ہوں میں یہ بات تو میں بھی تمہارے بارے میں کہہ سکتی ہوں لیکن میں نے تو پوری کوشش کی تھی نا کہ میں تمہاری بن کر رہا ہوں مگر فوراں ہی راستہ بدل لیا تمہیں تمہیں میں جیسی بھی ہوں اب تم ہاری بن کر نہیں رہنا چاہتے اس لئے خلاچ آئیے اچھا ہے بہت اچھا ہے تم نے تو میرا کام آسان کر دی جاؤ کورٹ میں جاؤ کیس کرو مجھے بھی تمہیں اپنے باس رکھنے کا کوئی شوق نہیں ای ہیٹ یو بائی دے میں تم تو یہ گھر چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں تھی بلکہ اس گھر کی وجہ سے تو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کے لئے راضی نہیں تھی ایسے کیا سامس باغ دکھائے اس نے تمہیں جو خلا کے لئے مان گئے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بیٹے سب خیریت ہے بھائی علیکم السلام تم چاہے کیوں لے کے آ رہے ہو سہریش کائیں وہ رات کو اس کے اپنی ابو آیتنس کو لے گئے اور تمہیں بتائے بغیر وہ انہیں اکیلا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہرے ان لوگوں میں ذرا شرم و حیاء ہے اور سہریش کو دیکھو کتنی نہ ڈر اور بیباک ہو گئی ہے خزالہ اینیسی بات پر اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو ذرا سا بھی خیال نہیں ہے ادھر ایرم کا بچہ ہوا ہے اور وہ آ کے اسے لے گئے اس کے چچا کھانے پر انتظار کر رہے تھے سہریش کے بو کو اس کے ساتھ جانا پڑا دعوت پہ گئی وہاں بہت خوب بہت خوب شہر اور سسرال بھاڑ میں جائے اب آپ کی خوب خدمت کروا رہے ہو تو تو کیا کرتے مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہی یہ ہو کیا رہے سب تو اپنی بیبے پہ تمہارا تھوڑا سا تروب ہونا چاہیے نا تو کیا مار پیٹ شروع کرتا ہوں میں مار نے پیٹے کی بات نہیں کری میں تھوڑا سا تو کنٹرول ہونا چاہیے خیالہ چپ کر جاؤ ایک لفظ اور مجھ بولنا بیٹا تم گیا کر بہو کو گھر لے کر آؤ خبردار کہیں نہیں جانا تم نے شران میں کہہ رہا ہوں جاؤ بہو کو لے کر آؤ آپ دولوں پہلے فیصلہ کر لیں پھر میں جلائی جاؤں گا مجھ بہو کو نتاشا نتاشا ایدھر اون یس سیڈاون ویڈاون بہت بہت مبارکو کیا ہوئے گیس وات خلا مانگلی سنم نے یہ تو بہت اچھا ہوگیا نہیں مجھے کوئی افرٹ بھی نہیں کرنی پڑ مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا اس نے بیٹے بیٹے خلا مانگلی مجھے لگا جانٹو ٹو سیڈا کافی لکی ہو تو ای ایسا لکی جب سے تم میری لائف میں آئیو نای چینج آگے تو پھر تم نے کیسوچا کس بھارے مان مجھے گھر لے زانے کے پارے میں جب چاہو جاو تم جب چاہو جاو تم ٹھیک ہے نے اس کو کھلا ہے جیسا ہے نہیں نہیں میں نے کھا ہے چھوڑا ہے تاکھا ہے لیکن آپ کو کھا ہے کہ کھارا ہے ایک نہیں ہے لیکن فراد جو تم چاہتے تھے وہ میں نے کر دیا ہے رہیلی؟ خورم سے خلا مانگ لیا ہے تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہنا تھا وہ بھی تو دل سے یہی چاہتا تھا لیکن مجھے فورس نہیں کر سکتا تھا خلا کے لئے اب میں نے خود فیصلہ لے لیا ہے زائری بات ہے خوشی ہوگا سنم میں اس سے کئی گناہ زیادہ خوش ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری محبت کی منصر بہت قریب آگئی ہے سنم تم سوچو جب تم اور میں ایک دوسرے کے ہم سفر بن جائیں گے او دن کتنا اچھا ہوگا تھا محبت کی اس سفر میں ہم دونے ایک ساتھ قدم رکھی گئے ہم محبت کرتے کرتے ہیں ساری سندگی کو سر جائیں گے اسی محبت کے خادر تو سب کر رہی ہوں سنم دیکھو تم اپنے دماغ پر کوئی نگڑے بات مطلب میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم اس سے زیادہ محبت کروں گا ساری خوشی علاقے دے دوں گا اور سب سے بڑھ کر تمہیں سب سے زیادہ پیار کروں گا اسی محبت پر تو یقین ہے اس لئے سب کو جلدی جلدی کرنا چاہتی ہوں بس تیار ہو کے بھی لوئر کے پاس جا رہی ہیں تو پہ جلدی سے جاوب نے لوئر کے پاس کھولا کا کیس اپنائے کرتا ہوں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جلدی سے ہم سفر بچ جائیں ہم چلو میں نکل رہی ہوں میں سوچتی تھی کہ جنیت بھلا میرے علاوہ کسی کو کیسے بسند کر سکتا ہے میں نے اس سے جتنی محبت کی ہے میری محبت اس کے دل میں ضرور اپنا گھر کر لے گی مگر اب مجھے پتا چلا کہ میری محبت کیوں اس کے لئے بے مائنی ہو گئی تھی میں نے اپنی ذات کی نفی کر کے اس کے سامنے اپنا دل کو کھول کر رکھ دیا اگر وہ پھر بھی میرا دل ختم و دلے روت کر چلا گیا موسیق ہے موسیق ہے موسیق ہے کیا کیوں فون کی ہے؟ اتنی بے رخی بھی اچھی نہیں ہے چھس نے تم سے اتنی محبت کی اس کا حال تک نہیں پوچھ رہے لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا جانتی ہو اور جس کے لئے تم نے مجھے دوتکار ہے اسی کی بھابی بنی کیا؟ ہاں چچی اگر مجھے نہ بتاتی تو شاید مجھے کبھی پتہ بھی نہ چلتا یا امی نے تمہیں خود بتایا؟ اور اسی بات کا دکھ ہو رہا ہے تم نے اس کی محبت کی خاتے میری محبت کو دھتکار ہے چنیت میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنی جسد تصوید